تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا تو تم میں سے کسی کے اندر خیر باقی نہیں دیں چنانچہ یہ راستہ سارا بنوایا جا رہا ہے یہ سارا خطہ جو ہے نا اس کی برکت کو یہودی بھی سمجھتا ہے عیسائی بھی سمجھتا ہے مسلمان بھی سمجھتا ہے اس لیے تو یہودی دیکھیں یہ قوم ہی ظلیل و رسوہ قوم ہیں ہمیشہ سے یہ ظلیل و رسوہ ہوتی رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی اگر آپ نے کبھی تاریخ پڑی ہو بخت نصر جو بادشاہ گذرا اس نے بھی یہودیوں کو ظلیل و رسوہ کیا ان کو تباہ و برباد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب آتا ہے یہ تو قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ دربت علیہم دلت اینما تقفو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وہی نازل ہوتی ہے کہ یہودی دنیا میں جہاں مرضی چلا جائے اینما تقفو یہ ہمیشہ ظلیل و رسوہ ہوگا اللہ بحبل من اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی رزی کو مضبوطی سے تھام لے اگر وہ اللہ کی رزی کو مضبوطی سے تھامتا نہیں ہے وہ ہمیشہ ظلیل و رسوہ ہوگا چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نے سیرت پڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ پیکٹ ہوتا ہے لیکن چونکہ ان کے نس نس کے اندر ان کے خون کے ایک ایک کترے کے اندر شرارت فتنہ اور فساد بھرا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آہد کو بھی توڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیکٹ کو انہوں نے توڑا وعدہ خلافی کی جو ان کا شعار ہے چنانچہ بنو نزیر کا قبیلہ ہے بنو قینقہ ہے اور یہودیوں کے قبیلے ہیں جو تباہ و برباد ہوتے ہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال آتا ہے دنیا سے پڑھتا فرمانے کا وقت بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بھی یہ کہتے ہیں کہ اخرج الیہود والنصار والمشرکین من العرب کہ یہود کو اس جزیرہ عرب سے نکالو کیونکہ ان کے ایک ایک کترے خون کے ایک ایک کترے کے اندر فتنہ ہے فساد ہے شر ہے وہاں سے نہیں یہ چند کچھ سال پہلے بھی ہٹلر نامی جو بندہ گدرا جس نے تقریباً ساٹھ ملین ساٹھ لاکھ سکس ملین یہودیوں کا قتلیام کیا زلط و رسوائی تو ان کے نصیب کے اندر ہے ہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ ان کا قتلیام ہونا ہے اور کیا کیا ہونا ہے ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ سارا واقع ہے اس کو یہ سمجھ دیں ہیں اور اس ہر مجدون کی جنگ کا جو میں نے کہا الملحمت العزمہ یا الملحمت القبرہ جو ہونی ہیں وہ اس کو بھی مانتے ہیں چنانچہ اس کا نام انہوں نے لکھا ہے The Battle of Armageddon ہر مجدون کی جنگ جو واقع ہوگی ہے چنانچہ یہ فضیلتیں ہیں مستد اقصہ کی اس خطہ شام کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس خطے کو مزید اور فضیلت مر گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولہ ماہ کے تقریبا سترہ ماہ تک اس قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں بعد میں یہ قبلہ چینگ ہو جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس کا ذکر آتا ہے جو میں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر سے نور کا ایک ستون نکلا ہے جس کی تعبیر شام اور اہل شام کے لوگوں کے لئے ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے اس خطے کا بادہ کیا ہے کہ اس خطے کے اندر برکت رہے گی اللہ تعالیٰ اس خطے کے اندر کبھی بھی ایک جماعت جو آئے گی جو ہمیشہ حب کے لئے لڑے گی اور وہ دنیا کی تمام قومیں اس گروہ کو روکنے کی کوشش کرے گی لیکن وہ اس گروہ کو روک نہیں سکے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے چنانچہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور بھی اسی خطے سے ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی خطے کی طرف آئیں گے